پنجاب اور بلوچستان یوت افیر پروگرام کے شرکہ کا پنجاب سیو سیٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ پنجاب اور بلوچستان کے یوت افیرز افسران کی سربراہی میں 32 شرکہ وفق کا حصہ تھے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ایکشن ڈالفن ٹیم نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور ایسے چوتھانہ 18 ہزاری جھنگ نے لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی اسلام علیکم سیو سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر پنجاب اور بلوچستان یوت افیر پروگرام کے شرکہ نے پنجاب سیو سیٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا آپریشن کمانڈر محمد آسیم جسرہ اور ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گاندل نے وفد کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی اس حوالے سے دیکھتے ہیں عمر بخت کی سوسی ریپورٹ پنجاب اور بلوچستان یوت افیر پروگرام کے بتیس شرکہ نے پنجاب سیو سیٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا آپریشن کمانڈر محمد آسیم جسرہ اور ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گاندل نے وفد کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گاندل نے کہا کہ کوئٹا سیف سیٹی پروجیکٹ سمیت دیگر صوبوں میں سیف سیٹی پروجیکٹس کے حوالے سے معاونت کی جا رہی ہے آپریشن کمانڈر محمد آسیم جسرہ کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کو اب تک دو لاکھ سے زائد خاتین انسٹال کر چکی ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی بنائی گی ویمن سیفٹی اپلیکیشن بلوچستان میں بھی کام کر رہی ہے وفت کے شرکا نے کہا کہ سیف سیٹیز ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلاحیت دے کر بہت متاثر ہوئے پنجاب سیف سیٹی پروجیکٹس is an amazing project میں یو ایس ٹریول کر چکا ہوں ریسنٹلی آئے میں نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ومن سیفٹی اپ کے بارے میں بتایا جو کہ ایک بہت اچھی awareness تھی لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سہولت پورے پاکستان میں ہونی چاہیے اس سے domestic violence بہت زیادہ کنٹرول ہوگا ومن سیفٹی اپلیکیشن اس کا مجھے سب سے جو بہترین چیز لگی the very first button you see is alert without any making calls without sending any messages you can just click police is one click away شرکا کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز نے جہاں پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں نمائی کردار ادا کیا وہیں چوبیس گھنٹے سیف سیٹیز کیمروں کی سرویلنس کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ایکشن ڈالفن ٹیم نے فوری رسپونس کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال محصول ہوئی کہ دو پارٹیاں لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کر رہی ہیں ڈالفن اور پی آر جو چونگ نے فوری رسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کی فائرنگ سے شہری دانش زخمی ہو گیا جسے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب ون فائف کال پر ہی رسپونس کرتے ہوئے ڈالفن فورس نے ڈیفینس سے چار رکنی چور گئیں خاتون سمیت گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے ڈپارٹمنٹل سٹور سے کاسمیٹیک اور دیگر اشیاء چوری کی تھی ڈالفن فورس نے تمام ملزمان کو متعلقہ پولیس ٹیشنز کے حوالے کر دیا ہے ملتان پولیس نے غیر قانونی طریقے سے رقم کی ترسیل کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا ہے ملتان پولیس تھانا دھیلی گیٹ نے جنرنل ہولڈ اپ کے دوران غیر قانونی طریقے سے رقم کی ترسیل کرنے والے دو ملزمان آلیان اور آہد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ملزمان کے قبضے سے چار کروڑ روپے برامت کر لیا ہے ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے ایسا چو تھانا اٹھارہ ہزاری جھنگ نے لڑکی کے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی ہے تھانا کوٹ شاکر کے علاقے سے زیشان نامی ملزم لڑکی کو اغواہ کر کے لے جا رہا تھا کہ مخبر کی تلاہ ملی جس پر تھانا ہزاری پولیس کے ایسا چو اخلاق احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈال موڑ پر ناکا بندی کر کے نیچی کمپنی کی بس سے لڑکی کو بازیاب کر لیا لڑکی ملنے پر ورسہ نے پولیس کا شکریہ آدھا کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی آسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز